25 اٹھانا اس کا جو ہے سائز ہے جو کہ لگاتا ہے یہ میکسیم لوڈ لکھا ہے سیونٹی فیفٹی کیجی جو کمپنی کی لوڈ میکسیم کریسٹی ہے سلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ٹائر استاد وہ ٹائر استاد جو جانتا ہے سب ٹائروں کے راز اور آپ کو بتائے گا اس کے بارے میں سب ہاسو عام مارکٹ میں سپورٹیج گاری کی کافی ٹائرز جو ہیں وہ ایویلیبل ہیں اس میں ایک نیا ٹائر جو ایڈ ہوا ہے اس کا نام ہے ایمپیریل ایمپیریل کے ٹائر دو سو پچیس پچپن آر اٹھارہ کے حوالے سے ہمیں ایک ریویسٹ آئی ہی ہے اس کا ریویو کریں وہاں آپ کا ٹائر استاد اس کا ریویو کرتا ہے کہ دو سو پچیس پچپن آر اٹھارہ ایمپیریل کا ٹائر جو مارکٹ میں اس ٹائم نیا آیا ہے اس کے بارے میں آپ کا ٹائر استاد کے کیا ریمارکس ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ اس کی گوڑی ہے گوڑی جو ہے دراصل کسی ٹائر کا چہرہ ہوتا جس کی دیکھتے ساتھ بھی آپ کو سب سے پہلے پتہ چل دیتا ہے یہ ٹائر جس قسم کا ربر اس کا ٹائر کا اچھا لگ رہا ہے چمک بھی رہا ہے ربر میں ایک خاص قسم کی شائن موجود ہے اور اس کے گرووز جو ہے وہ بھی بہترین جو لگ رہے ہیں جو درمیان میں گوڑیاں ڈلی ہوئی ہیں ٹائر جو ہے اپنے کٹ کٹ کے ساتھ سے بھی اچھا لگ رہا ہے اور ٹائر کی جو ہے پیٹرن جو ہے وہ ڈیزائن بھی کافی ڈیفرنٹ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائر کا جو ہے یہ سائیڈ شولڈر اس کو سائیڈ شولڈر بولتے ہیں یہ سائیڈ شولڈرز دونوں بہترین مضبوط ہیں تاکہ گاری جب کٹائی کر رہی ہوتی ہے تو سائیڈ شولڈرز کے اوپر اس کا ویٹ آتا ہے سائیڈ شولڈرز اور یہ سینٹر والی بیٹس مل کے جو ہیں وہ ٹائر کی قریب ناتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دمیان میں ایئر روٹیشن کے مارکس موجود ہیں یہ دراصل ٹائر کو گرب ہونے سے بچاتے ہیں اور یہ دمیان میں ٹائر ویئر انڈیکیٹرز بھی موجود ہیں جو کہ نوکسہ ٹائر ہوتا ہے اس کی تلیج اس کو ٹائر بولتے ہیں اس میں موجود ہے اور سائیڈ وال بھی اس کی سوفٹ لگ رہی ہے سوفٹ ہے لیکن مضبوط بھی لگ رہی ہے بہت زیادہ سوفٹ ہی مجھے لگی لیکن مناسب سائیڈ وال ہے اب اس کے سائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کچھ لکھا ہوئے اور اس کی مزید ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں ہم کے ٹائرز کے اوپر مزید کیا کیا لکھا ہوا ہے جو دیکھیں جو کمپنی نے سب سے پہلے اس پر اپنا نام ایمپیریل لکھا ہوا ہے جو اکسر کے مزید لکھتی ہیں نیچے سیفٹی وارننگز ہیں یہ ایک روٹین کی سیفٹی وارننگز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو اپنی کسی فردر ویڈیو میں بہت تفصیل سے بتا دوں گا اس کے علاوہ جو ہے ایم پلس ایس ڈیزائن اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا دو سو پچیس پچپن آر اٹھانا اس کا جو ہے سائز ہے جو کے لگاتا ہے یہ میکسیم لوڈ لکھا ہے سیونٹی ویڈیو کبنی کی لوڈ میکسیم لوڈ پریسٹی ہے اور میکسیم پریسر لکھا ہوا ہے سیفٹی وارن پی ایس آئی ہے ہوا بڑھنے کے حوالے میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو سارا بہت تاؤں گا یہ ریکھیں اس کا پیکٹرن ہے ایکو سپورٹ ایس ایو وی ایکو سپورٹ جو ہے اس کے لئے یوں جاتا ہے یہ دوٹ کا ڈیٹیل ہے ریڈیل ڈیو بلسٹ لکھا ہوا ہے یہ ایک ریڈیل ڈیو بلسٹ آئے رہا ہے یہ تو ایک کامن سی بات ہے آپ کو پتہ لگ بھی کیا ہوگا مزید اس کی چیز ہے یہ جو چیزیں دیکھنے لے اس کا ٹرےڈ ویر جو ہے وہ 3.40 لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کبیٹ ایک ویڈیو بنامگا ٹیکشن اے ہے اور ٹیمپریچر ہے اے ایسے اوپر ٹپریچر ہوگا نہیں وہ ٹریکشن بھی ہے اس کے لئے اچھی ٹریکشن اور اچھا ٹمپریچر ہے یہ انسائیڈ سائیڈ ہے اس کے لئے لکھا بھی انسائیڈ سائیڈ آئے گا وہ یہ 98 وی آپ کو پتہ اس کی سپیڈ ریٹنگ لکھو یہ ہے اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ کہاں پہ ڈیٹ تراصل انسائیڈ سائیڈ پہ نہیں ہوتی مشاہ یاد رکھیں ڈیٹ ہمیشہ آؤٹسائیڈ سائیڈ پہ ہوتی ہے جو گھاری کے باہر والی سائیڈ ہوتی ہے تاکہ وہ پڑھنے میں بھی آسان ہی لگے تو یہ آؤٹسائیڈ ہم نے اس کی سائیڈ کر دی ہے ٹائر کی کہ جو باہر والی سائیڈ پہ آئے گی اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ ہے ٹورٹی ٹوئنٹی تری یعنی کہ یہ فورٹیت ویک آتا ہے اس کا ٹائر بنا ہوا اس کا ایک سائیڈ ہیوی لوڈ کا اور ہائی سپیڈ ریٹنگ کا ٹائر ہے یعنی کہ ہائی سپیڈ پہ چلے گا اس کے بارے میں مزید ریٹیل تھیں کہ ٹائر میں لچک مجود ہے یہ جو ہم لوگ ٹائر استاد ہیں وہ اس سائن لچک بھی چیک کرتے ہیں اسی تلی کتنی سونگ ہے سائیڈ وال مجھے بہت زیادہ نرم نہیں لگی اور یہ جو بیڈ ہے ٹائر کی جس کو پجابی میں کرا کہتے ہیں یہ مضبوط ہے لیکن وہ ٹائر کے اندر لچک ایک خاص مجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹائر ایک ریزنیبل ٹائر ہے اور یہ جو ہے نا وہ لانگ روٹ پہ بھی چلے گا اور یہ جو کھڑے شڑے برداشت کرنے کی بھی طاقہ رکھتا ہے یہ دیکھیں کہ ٹائر کے اندر جو ہے وہ ایک خاص لچک مجود ہے اس کی سائیڈ وال کے اندر اتنی کپیسٹی مجود ہے کہ اس کو لوڈ اٹھا سکے اور اس کو جو ہے نا وہ مزید جو ہے انفورس کیا گیا ہے کوالٹی کے حساب سے یہ مارکٹ میں نیو انٹرٹ ہے اس حوالے سے اگر دکھا جائے تو یہ اچھا ٹائر ہے ریزنیبل ٹائر ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی انٹرنیشن ٹریڈنگ کپنی ہے جس نے چائنا سے ٹائر بنوایا ہے اور انہوں نے اس کی کوالٹی کے کافی حد تک اچھا رکھنے کی کوشش کی ہے اور میری ریکمینڈیشن ہے کہ اگر آپ کے ٹائر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ایسیو میں یا کیا سپورٹیج میں یا سمارٹ یوٹریٹی وہیکل جیسے کہ جیسے چیپ ٹائپ گاری ہوتی ہے وہ آپ جو ہے اس میں یہ ٹائر ڈالنا چاہتے ہیں یہ آپ کو ہائی سپیڈ میں بھی انشاءاللہ پریشان نہیں کرے گا ربر بھی اس کے ٹھیک ہے سائیڈ بھی اس کے ٹھیک ہے ٹریڈ بھی ریزنیبل ہے ریزنیبل گوڈ ہے اور جو ہے میری ریکمینڈیشن ہے اگر آپ کی ٹائر یوز کرنا چاہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پرائیس کا جاتا ہے تللک ہے تو پرائیس بھی ریزنیبل پرائیس ہے بہت ایکسٹرارنی ہیوی پرائیس ٹائر نہیں ہے یہ چائنا کا ناظرین نیچے کمینٹ میں ضرور لکھئے گا کہ آپ کا ملی یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ پلیز اپنا اگر کوئی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹائر کا ریویو کروں آپ کا ٹائر استاد آپ کو وہ ریویو کر کے دے گا آپ نیچے کمینٹ میں اس ٹائر کا سائز اور جو ہے اس کی کمپنی کا لکھیں اور میں انشاءل آپ کو جلدہ جل جو ہی ٹائم ملے میں اس کا ریویو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ڈیٹیل کہ وہ کیسا ٹائر اب اپنے ٹائر استاد کو دیجئے اجازت اور یہ یاد رکھئے گا کہ ٹائروں کی اس دنیا میں میں صرف ایک ٹائر کا ماہر نہیں بلکہ ایک ٹائر استاد خدا حافظ اپنا حیال رکھئے